اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج میں موجود ہوں میر پرخاص کی سب سے اولڈیسٹ سٹریٹ میں جسے ہم جو ہے وہ آج موجودہ وقت میں سونار گلی کے نام سے بشہور ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے سٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے ساری سونار کی دکانیں جو اس وقت بھی بند ہو چکی ہیں صبح کا وقت ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو ہے وہ شاہی بزار کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس گلی میں جو ہے وہ فرینڈز بہت ہی قدیم جو ہے وہ عمارتیں بھی موجود ہیں یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بھی یعنی تقریباً آپ لگا لیں کہ سو سال ڈیر سو سال پرانی عمارتیں جو اب آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی ہیں اور نئی بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں آپ دیکھیں گے آج بھی یہ گلی بڑی کنجسٹڈ ہے بہت زیادہ نیرو گلی ہے یہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے اور اس کو میں میر بخواست کی حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو ابھی لے کر جاؤں گا آہاااااااااااااااااا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شاہی بازار کے نام سے بھی جو ہے یہ مشہور ہے اب تو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے پہلے تو یہ بہت زیادہ ٹوٹی پھوٹی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ حالت کے اندر دی لیکن جو ہے اب اس گلی کی جو ہے وہ مرمت کی جائے چکے اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو ہے وہ فرش جو ہے وہ پیٹوں سے بنا دیے گیا ہے اور اب بہت زیادہ ساتھ ستری اور جو ہے کمفرٹیبل ہے چلنے کے لیے بڑی کمفرٹیبل ہے تو اس کو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی لے کے چلوں گا کہو جدڑو مرپرخاس کے اندر دی اولڈیسٹ پلیس آف دی مرپرخاس تو یہ اس کہو کے نام سے جو ہے یہ بڑی مشہور ہے کہو بزار کے نام سے شاید اس بادشاہ کا جو ہے یہ بزار ہوا کرتا تھا آج یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ دروازہ کتنا اولڈیسٹ یہ کافی پرانا بنا ہوا ہے اور یہ آج تک قائم اور دائم ہے اور ہماری جو ہے موجودہ کنسٹرکشن جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ کئی سو سال یا ساٹھ ستر سال جو ہے وہ ٹک سکے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کئی سو سالوں سے جو ہے وہ ٹکے ہوئے تو دس واس دہ اولڈیسٹ کنسٹرکشن وہ بہت اچھا مٹیریل استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بہت زیادہ پیدار ہے یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی اولڈیسٹ ہے اولڈیسٹ ہاؤس آف دیس سٹریٹ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کافی پرانے یہاں پر کئی سو سال پہلے جو ہے وہ دیئے جلتے تھے یہ جو ہے وہ دیئے وغیرہ جلانے کے لیے روشنی کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا تو یہ گھر مجھے بڑا پسند ہے دس اولڈیسٹ ہاؤس آف دیس سٹریٹ چاچا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ یہ گلے کی کنٹی مطلب یہ کچھ اس طرح آپ کشیدہ کاری دیکھ رہے ہیں تو یہ کشیدہ کاری کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ ایک چائل نہیں لگی وہی ہے یہ ایک چائل نہیں لگی ہوئیی ہے یہ ایک چائل نہیں لگی ہوئی ہے یہ الگ الگ پتھر لگے ہیں اس کی ایک چائل بنائی ہو oo اگر آپ توڑ گا بہت دکھ رہے ہیں کچھ لیں بڑی زبردست کشیدہ کاری دیتی کہ الگ الگ پتھروں کو انہوں نے بہت سے جوڑ کر بہترین کنسٹرکشن کی تھی تم دیکھیں ایک کتنی قیمتی کن سٹرکشن جو نیونے یہ جو جوجہم کیready ہو hemos个劣ieder خودم اس مورات melد did جس طرح سے یہ انکل بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پتر جو ہے وہ فران سے منگائے گئے تھے اس کو ہوا تقریباً دو سو دھائی سو سال ہو گئے یعنی اس بلڈن کو دھائی سو سال ہو گئے یہاں فرنڈز دیکھیں یہ ایک اور بلڈنگ ہے یہ کافی اولڈیسٹ ہے یہ کافی پرانی ہے یہ بھی کافی پرانی ہے یہ تقریباً کتنے سال پرانی ہو گئی ہے یہ تقریباً یہ سال بھی پرانی ہے تقریباً دو سو دھائی سو سال پرانی یعنی دو سو دھائی سو سال پرانی کنسٹرکشن آج بھی جو ہے وہ مرپوخاس میں قائم و دائم ہے یہ ایک بہت ہی جو ہے نا یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے لکڑی سے بنی ہوئی اور یہ نیچے پھین کی چانس دی ہوئی ہے اچھا تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ کنسٹرکشن کی مثال ملتی ہے فرنڈز اب ہم چلتے ہیں کہو جو دھڑو دا اولڈیسٹ پلیس آف میرپوخاس آئیے چلتے ہیں فرنڈز آئیم ہیئر ایٹ کہو جو دھڑو دا اولڈیسٹ پلیس آف میرپوخاس آئیے کہو جو دھڑو کو وزٹ کرتے ہیں مورٹن ڈی میرپوخاس میں جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ تقریباً نہیں جانتی کہو جو دھڑو کے بارے میں کہو جو ہے وہ ایک مادشاہ تھا آج سے کئی سو ہزار سال پہلے اور وہ جو ہے یہاں پر حکومت کرتا تھا تو اسی کے نام سے یہ جگہ منصوب ہے کہو جو دھڑو کہو کا اڈا کہو کا ٹیلا دھڑو ان انگلیش ماؤنڈ اور اس کو جو ہے اردو میں جو ہے وہ ٹیلے کے نام سے پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر جو نائن کلاس کے جو سٹوڈنٹ سے جو انہوں نے نائن کلاس کو پاس کیا ہے تو وہ جانتے ہوں گے انہوں نے ایک چپٹر پڑھا تھا مہین جو دھڑو کے اندر انہوں نے لائن پڑھی تھی جس میں تھا سر جان مارشل دھا انگلیش سیول سرونٹ جو تھے انہوں نے پاکستان بننے سے بیفور دھا کریشن آف دھا پاکستان انہوں نے یہاں پر کھدائی کی تھی اور بہت ہی قیمتی جو ہے وہ وہ نوادرات یہاں سے ان کو ملے تھے اور وہ آج بھی جو ہے وہ ممبئی انڈیا کے میوزیم میں آج بھی یہاں سے نکلنے والے جو نوادرات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں اچھا ہماری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے حکومت کی ناہلی اور یہاں پر جو ہے اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اب اس کی کھدائی تو تقریباً رک چکی ہے تو آج بھی اس مٹی کے ٹیلے کے نیچے جو ہے وہ کئی قیمتی نوادرات موجود ہیں اور کچھ ہسٹورین کے نزدیک جو ہے وہ گوتم بدھا کی جو ہے وہ پیدائش کی جگہ بھی یہی ہے دیکھیں کتنی جو ہے وہ اہم بات ہے جو گوتم بدھا جو تھا اس کی پیدائش کی جگہ کو کچھ ہسٹورین نے یہ کہو جو دڑو کو بتایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ ٹیلے پہ چڑھتے جا رہے ہیں اور یہ چاروں طرف جو ہے وہ مٹی ہی مٹی ہے یہاں پر جو ہے وہ کچھ حکومت کی طرف سے کوئی کام ایسے کچھ نظر نہیں آرہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ دیکھا جائے تو اگر اس کے اوپر جو ہے وہ گورمنٹ دہان دے اور یہاں پر جو ہے وہ سیہ بھی آئیں گے یہاں پر لوگ بھی آئیں گے اس کو وزٹ کریں گے اور اگر اس کی کھدائی کی جائے تو یہاں سے اب بھی بہت ہی قیمتی نوادرات جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں اب تو اس کے عریب قریب آبادی بھی ہو گئی ہے بس ایک وہ سمنٹ کے ڈنڈو کی جو ہے وہ دیوار بنا کر اس چھوٹے سے حصے کو جو ہے وہ کور کر دیا گیا ہے حالانکہ کہو جو دڑو ہے جو ہے وہ گوگل کے حساب سے وکی پیڈیا کے حساب سے تیس اکڑ کے اوپر پھیلا ہوئے اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ تیس اکڑ کا فاصل ہے تیس اکڑ پر پھیلے ہوئے اس کاؤج و دڑوں کو سمٹ کر کتنا سا کر دیا گیا ہے تو فرنڈس یہ ہمارے تاریخی اساسے ہیں دیکھیں آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیں اور دوسرے ممالک میں دیکھیں وہ اپنے تاریخی اساسوں کی کتنی قدر کرتے ہیں اور ان کا خیال لگتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو سیاج ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سٹی کے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جب وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ وہاں وزٹ کرتے ہیں اور ان کے وزٹ کرنے کی وجہ سے لازمی سی بات ہے جب وہ لوگ وزٹ کریں گے تو وہ وہاں رہیں گے بھی وہاں کھائیں گے پییں گے بھی وہاں اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سٹی جو ہے وہ ترقی کرتا تو یعنی یہ تاریخی جو ہے وہ ہمارے پاس جو کچھ امارتیں کچھ جگہیں موجود ہیں اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ہم اپنے شہر کو جو ہے وہ بہت ترقی دے سکتے ہیں آج سے تقریباً تیس سال اور چالیس سال پہلے یہاں پر بہت سارے آثار موجود تھے یہاں پر گمبد وغیرہ ہوا کرتا تھا اور جو ہے وہ آپ جیسے وہ لال ایٹوں کا دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے کہو بادشاہ کا جو ہے وہ تخت ہوا کرتا تھا اور بقائدہ وہ بہت اچھی حالت میں جو ہے موجود تھا لیکن میر پوکاس کے لوگ جو ہے وہ آس سے پینتیس چالیس سال پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کچھے گھروں میں رہتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ کہو جو دڑوں سے جو ہے یہاں سے مٹی بھر بھر کے لے کے جاتے تھے اور گارہ بنا کر اپنے گھروں کو لیپ کرتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ تباہ اور برباد ہو گیا یہ ہمارا قیمتی احساسہ تباہ اور برباد ہو گیا اور آج بھی یہ تباہ تباہی کے جو ہے وہ دہانے کے اوپر ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا اور یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ انمول جگہ ہے مل پوکاس کے لئے آئیے ہم بادشاہ کے اس تخت کی طرح چلتے ہیں اور میں آج آپ کو بہت ہی قدیم اور پرانی جو ہے وہ اینٹے دکھاتا ہوں فرینڈز میں آپ لوگ اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور آئیں کہو جو دڑو اور اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں مجھے تو خیر ہسٹری میں جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹ ہے اور مجھے بڑی دلچسپی ہے مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں تو آپ یہاں پر آئیں کہو جو دڑو میں اس کو وزٹ کریں یہ جو ہے وہ خان ناکے سے جو ہے اندر کی طرف جو ہے وہ اتنا دور نہیں ہے اور آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو جو ہے وہ آپ کو کہو جو دڑو کا پتہ بتا دے گا یہاں پر آ کر وزٹ کریں اسپیشلی سٹوڈنٹس جو ہے وہ وہ لازمی یہاں پر وزٹ کریں جن کو ہسٹری کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ہے تو وہ جو ہے وہ ضرور اس جگہ کو وزٹ کریں تو ہم جو ہے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر جو ہے وہ کاؤو بادشاہ کا جو ہے وہ تخت ہوا کرتا تھا فرنڈس آپ جو ابھی میرے جو ہے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ تخت ہوا کرتا تھا آپ آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر جو ہے وہ دربار لگائیں لگتا تھا اور کاؤو بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا اب لوگوں کے یعنی وہ جو کہاواتن ہے کہ جتنے مو اتنی باتیں کہ لوگوں نے کوئی عجیب عجیب سی کہانیاں جو ہیں وہ کاؤو بادشاہ سے منصوب کر دی ہیں کہ وہ بہت ظالم تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا تو اللہ کا عذاب اس پر آیا اور وہ تباہ برباد ہو گیا خیر ریل جو ہے وہ بات تو کسی کو بھی نہیں پتا جس طریقے سے ہم جو ہے مونجو دڑوں کے آج تک تباہی مونجو دڑوں میں کہتے ہوئی ہم اس کو آج تک پتا نہیں لگا سکے کچھ کہتے ہیں وہاں زلزلہ آیا تھا کچھ کہتے ہیں جو ہے وہاں پر سیلاب آیا تھا تو اور اس کے اوپر جو ہے وہ فلم بھی بنا دی جو گئی ہے مونجو دڑوں کے اوپر لیکن وہ جو ہے وہ ریل ریالٹی نہیں اس پر ہنڈر پرسنٹ بیلیو نہیں کیا جا سکتا کہ کیا مونجو دڑوں کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا جو فلم میں دکھایا گیا ہے تو یہاں پر کاؤو جو دڑوں کی جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا اور جو ہے اب تو کہہ اس کے اوپر جو ہے وہ بلکل ورک بند ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو اب تو خیر بلکل ہی نہیں پت لگایا جا سکتا کہ آخر کار کاہو جو دڑوں کی تبائی کے پیچھے کیا راستہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو ہے وہ کاہو بادشاہ کا جو ہے وہ تخت جس کے اوپر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کرتا تھا اور لوگوں کو آرڈرز دیتا تھا ٹھیک ہے میں بھی تھوڑی در کے لئے فیل کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس تخت کے اوپر بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ام آن دا تخت آف کاہو بادشاہ تو کتنا مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ملپر خاص کے اندر بھی ایسی جگہ ہے ایسی تاریخی جگہ ہے جسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سر جون مارشل انہوں نے آ کر یہاں پر خدائے کی اور یہاں سے قیمتی جو نوادرات نکلے وہ ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اور ممبئی کی جو ہے وہ میوزیم میں بھی ہیں فرینڈز میں آپ کو اینٹے دکھاتا ہوں کہ وہ اینٹے جو ہے آج سے ہزاروں سال پرانی ہے they are the back bricks آپ نے جیسے مہنجو دڑوں میں سنا ہوگا مہنجو دڑوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے اور back bricks یعنی وہ پکی ہوئی اینٹوں کے جو ہے وہ گھر بناتے تھے پکی ہوئی اینٹوں سے جو ہے وہ ہم نے construction کرتے تھے اور ان کی construction جو ہے وہ بہت ہی زیادہ strong ہوتی تھی because of this back bricks friends بلکل مہنجو دڑوں کے لوگوں کی طرح they were very well civilized وہ بہت ہی well civilized لوگ تھے اور وہ پکی ہوئی اینٹوں سے اپنے گھر بناتے تھے drainage system اور تمام جو ہے ان کا جو ہے وہ educational system اور servants کو رکھنے کا اور godam یہ تمام باتوں کا جو ہے وہ کہو جو دڑوں کے لوگوں کو بہت زیادہ شعور تھا یہاں پر جو ہے وہ بارشیں مرپخاس میں سال بہت ہوئیں جس کی وجہ سے وہاں پر دیکھیں پانی بھر گیا ہے اور وہ پانی ابھی تک نہیں نکلا ہے وہ وہیں قدرتی طور پر جو ہے وہ evaporate ہو رہا ہے خوشک ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ دارارے سی بن گئی ہیں تو مطلب بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے ہمارا کہو جو درو اگر ہم اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں اگر government اس کے اوپر توجہ دیں تو یہ place جو ہے وہ دوسرے شہر کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کو بہت زیادہ attract کر سکتی ہے اور خیر personally مجھے تو جو ہے وہ history کے اندر بڑا جو ہے وہ لگاؤ ہے اسی وجہ سے میں ان چیزوں کو بڑا وزٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف بس سناٹا سناٹا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج سے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ بڑی گہمہ گہمی اور بہت زیادہ جو ہے حلچل مچی ہوئی ہوتی تھی اور آج یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک طرف جو ہے وہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ کچھ تارے کچھ بانڈریز لگا دی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ابھی ہے کہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا نہ یہاں پر آبادی ہو سکتی ہے باقی اس کے اس طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور کافی پرسکون اور بڑا زبردست قسم کی جو ہے ابھی ہوا چل رہی ہے بہت خوشگوار جو ہے وہ موسم ہے سردی کا موسم ہے تھنڈ بھی آج اتنی زیادہ نہیں ہے اور میں ریلی بہت انجوائے کر رہا ہوں فرنڈز کا ہو جو دڑوں سے ہی ہمیں جو ہے وہ نادر شاہ بابا کے مزار کا دیکھئی یہ ٹوم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دا وائٹ ٹوم آف نادر شاہ بابا انہیں یہاں پر ناگے شاہ بابا کے نام سے بھی جو ہے وہ پکارا جاتا ہے تو یہ نادر شاہ بابا کے دیکھیں اس کے ایک اطراف میں جو ہے ایک سوسائیٹی بھی جو ہے وہ بن رہی ہے کہو جو دڑوں کے بالکل سامنے یہ وہی جگہ ہے فرنڈز جہاں پر آج سے ہزاروں سال پہلے میلے لگتے تھے اور آج اس جگہ کو اگر میں قبرستان کہوں تو غلط نہیں ہوگا فرنڈز کہو جو دڑوں سے جانے کا وقت ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو آج کہو جو دڑوں کے حوالے سے آپ کو معلومات جو بھی بتائی اور جو کچھ بھی ہم نے دیکھا وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میر پرخواس کی اس بہترین اس تاریخی جگہ کو ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں نئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جب ہم نئی نئی چیزوں کو وزٹ کرتے ہیں اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تھوڑی بہت جو ہے وہ نظر سانی اس جگہ کے اوپر کی جائے اور یہ ہمارا تاریخی اساسہ ہے اور اگر اس کے اوپر ورک کیا جائے تو نو ڈاؤٹ میر پرخواس کو ترقی کا ایک نیا رخ دکھ سکتا ہے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں ہم سیہ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس جگہ کو وزٹ کریں اگر ہر میر پرخواس کا رہنے والا اس جگہ کو وزٹ کریں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ہم دنیا سے شیئر کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنی جو ہے وہ ڈیپ ہسٹری رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے کا وقت ہو گیا ہے تینکیو ویری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ